جناب سپیکر صاحب کرونا وائرس سے ایک کوئی بہت غیر سنجیدہ سبڈیٹ ایسا نہیں ہے کہ جہاں کوئی چھوٹی سی وبا کہیں پھیل جائے کہیں پہ ڈائریا کا فلو بڑھ جائے کہیں پہ ملیریا کا کیس بڑھ جائے یہ ایک ایسا فنومنہ ہے جو پورے دنیا کو جس نے علاقے رکھ دیا ہے ہم دنیا کے ان علاقوں کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ جن کے نیشنل اوورال پرفارمنس ہو ان کی ٹیکنالوجی ہو ان کا ایکسس ہو ان کا ہیلتھ کیر ہو ان کے فیوچر پلانز ہو جہاں وہ سپیس کی بات کر رہے ہو یہ وہ ممالک ہیں جو اس وبا کے حوالے سے ان کے سسٹمز پورے ناکارہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پھر ہمارا کمپیریزن بلوچستان کا اور پھر پاکستان کی ایشیوز کو ہم ایسے ریلیٹ کر رہے ہیں کرونا وائرس کے ساتھ جیسے کہ ہم شاید ترقی آفتہ ممالک میں سب سے آگے ہوں لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود یہ آج دوسرا دن ہے بلکہ تیسرا دن ہے ہفتے کے دن جب یہ ساری سیچویشن تھوڑی بہت ایران کے حوالے سے نکلی بھی تھی اور بہت سارے لوگوں کو اس کا علم بھی نہیں تھا بہت سارے لوگ مجھ سے کوششن بھی کر رہے تھے کہ جی شاید پاکستان یا ایران کے حوالے سے ایسی ایشیو تو نہیں ہے تو کاؤنسل جنرل آف ایران نے بھی اس کی تذدیق کی تھی کہ ایسی کوئی بات ہے نہیں لیکن انٹرنیشنل میڈیا میں الجزیرہ میں اور دوسرے جگہوں پہ بہت عام ہوتا چلا گیا کہ کچھ کیسز پائے گئے ہیں اور جس کی آج تک تسکیت بہت زیادہ ہوئی ہفتے کے دن میں نے جناب وزیراعظم صاحب سے گفتگو کی پھر منسٹر فور فیڈرل ہے ان سے میری بات ہوئی چیف سیکرٹری صاحب منسٹر ہمارے جو کنسرن ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ کے ہاں بیٹھے ہوئے ہیں نیچرل ڈیزاسٹر ایفورٹی ہماری ہے سیکرٹری ہیلتھ ہیں ان کے ساتھ ساتھ باقی سارا جتنا بھی عملہ ہے کمیشنر سارے جو ہمارے مکران ڈیویزن کے اور رکشان ڈیویزن کے ہیں ان سب کے ساتھ واقعیدہ ہم تین جار تین دن سے وابستہ ہیں یہاں تک کہ ہم نے یہ جو کیمپس ہیں اور یہاں تک کہ جہاں ان کی تھوڑی بہت جو ایک سرویلنس یا ایک میکینزم ہے اس کو لے جانے کے لیے بھی سردن کمانڈ کے ساتھ انٹچ تھے اور وہاں تافتان بورڈر ہماری ٹیمیں گئیں ساتھ ساتھ جیونی ہے مند ہے چمن کا بورڈر ہے انہی کوششوں کی وجہ سے بہت سارے سٹیپ لیے گئے اور ہم اس کو اپنے لیاز سے جتنی بھی ہماری وسط ہے کیونکہ یہ کرونا وائرس لا علاج ہے یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے ہمارے پاس چار دوائیاں ہو اور چار انجیکشن ہو اور دو کیمپ ہم لگا دیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا یہ ٹوٹلی ایسا فنومنہ ہے جس نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیاوا ہے لیکن اس بات پہ اب سب اتفاق کے رائے میں بھی ہیں اور ہم سب ذہن ہم نے پوری حکومت نے بھی یہ بنایا کہ ہماری جتنی کوشش ہے ہم اس کو اسی لیول تک سیریس لے رہے ہیں چاہے اس میں ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہو ایکوپمنٹ کے حوالے سے ہو کیمپس کے حوالے سے ہو پریکوشنری میتھڈز کے حوالے سے ہو جو بھی ہوگا حکومت بلوستان پچھلے تین چار دنوں سے کر رہی ہے اور انشاءاللہ مزید بی بی آر کرے گی آج ہی بلکہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہماری صوبائی لیول اور وفاقی لیول پہ بھی میٹنگ ہو رہی ہے جس پہ اس کے سٹیپس اس کے حوالے سے جو جو مزید لیے جانے ہیں ان پہ بھی بات ہو رہی ہے تو میں ہاؤس کو بھی اشور کرتا ہوں اور آپ کے توصل سے اور میڈیا کے توصل سے کہ گورنمنٹ آب بلوستان شاید وہ پہلی میرے خیال حکومت ہے جس نے پچھلے تین چار دن سے اس اشیو کو بہت سیریسلی لے کے وے اپنے کرٹ میجرز بھی لیے ہیں یہاں تک کہ ظاہرین کا بھی معاملہ تھا اس حوالے سے بھی ان کے ٹور آپریٹرز ہیں ان کو بھی ہم نے کہا کہ ہم نے ہر وہ تدابیر لینی ہے تاکہ اس چیز کو بیس لیول پہ ہم اپنی کوشش کریں کہ ریسٹرٹ کر سکیں جناب سپیکر صاحب امید ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ اپیڈیمک جو ایک گلوبل ہے اس کا تدارک نکلے کیونکہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی سپریڈ آؤٹ ہوتی ہے یہ بہت سارے ملکوں کو چائنہ کو خاص کر بہت نقصان پہنچ چکا ہے اس کے حوالے سے ایکنومک حوالے سے جانی زندگیوں کے حوالے سے جہاں تک ہمارے اپوزیشن کے کچھ لوگ بات کر رہے تھے جب انیشیلی چائنہ میں یہ بات ہوئی سردار رنج صاحب یہاں موجود ہیں باقیتہ ہمارا ڈیلیگیشن ایمبیسیڈر صاحب سے بھی ملا میں خود تافتان گیا میں خود چار دن پہلے تافتان میں تھا اور میں سیندک پلانٹ بھی اسی حوالے سے گیا کہ وہاں چائنیز اور ہمارے پاکستانی اور بلوچستان کے جو ورکر ہیں وہ یہ محسوس نہ کریں کہ شاید ہم چونکہ ہماری وابستگی چائنیز کمپنی کے ساتھ ہے اور چائنیز لوگ یہاں ہیں اور ہو سکتا ہے کہ لوگ ہماری طرف نہیں آئیں اور ہم سے نہ ملیں اس غرض سے کہ شاید ہمارے اندر بھی ہو وائرل ہو تو ہم ہمارے کابینہ کے کچھ عراقین اور ہمارے بیوراکرسی کے چار پانچ سیکیٹریز ہم وہاں باقیدہ خود گئے ہم ان سے ملے ان کے ساتھ ہم نے ٹائم گزارا ایک کانفیڈنس سٹرس دلانے کے لیے کہ اگر ایک ایشو ہے بھی تو ہم نے اس کو ایڈریس کرنا ہے اور اگر ہم سیریس نہ ہوتے اور ہم اتنے خوف زدہ ہوتے اور ہم چیزوں کو نمائندے ہیں وہاں جو ایمین اے کی سیٹ پہ ہیں یا قریبی علاقوں سے جو ایم پی ایز ہیں جو سیندک کے حوالے سے تو اور بلوچوں کے حقوق کے حوالے سے تو بڑی باتیں کرتے ہیں تو ان کو جانا چاہیے تھا وہ بھی جاتے ہیں ہمارے جو جن چودہ سو جن چودہ سو بلوچستان کے ملازمین کی ہم بات کرتے ہیں تو آج یہاں پہ سی ایم سیکیٹریٹ کے سامنے دردہ دینے سے بہتر تھا کہ ہم یہ سارے اپوزیشن کے عراقین جاتے سیندک اور ملتے وہاں کے ہمارے بلوچستان کے لوگوں سے ہمارے ایمپلوئیز سے ملتے کہ جی آپ بے فکر رہے ہیں اگر لوگ آپ کو اپنے آج سے تھوڑا فیل کر رہے ہیں کہ آپ چائنیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہم آپ کے پاس ادھر آئے ہوئے ہیں لیکن یہاں پہ میرے خیال ہمارے مسائل کچھ اور ہیں اور ہم ان کو کسی اور سنجیدیت پہ لے جاتے ہیں انشاءاللہ گورنمنٹ بلوچستان اس پہ سنجیدہ ہے اور ہر لحاظ سے اپنی پوری کوشش کرے گی جنابی سپیکر صاحب کچھ دنوں سے ہماری کوالیشن گورنمنٹ کیوں پر بڑے یہ میں کہتا ہوں جس سے شاید موسم کا ایک رویہ ہے کہ جب بھی پی ایس ڈی پی یہ بجٹ آتا ہے تو ایسے سے نئی چیزیں ہم دیکھنے گوہمیں ملتی ہیں جو پورے آٹھ مہینے میں ہم کبھی نہیں دیکھتے نہ ہم نے آٹھ مہینوں کے اندر یہ کالی پٹیاں پہلے دیکھی نہ ہم نے کبھی چیف منسٹر کے دفتر کے آگے سٹن ہم نے ان آٹھ مہینوں میں دیکھا شاید اس کی وجوہات کچھ اور ہوں گی لیکن جو جو ہمارا یہ بجٹ قریب آتا ہے مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے روئیوں میں اپوزیشن کی طرف سے ایسی ایک ایک میسج دیکھنے کو آتا ہے جو غیر سنجیدہ پائے جاتا ہے ہمارے ساتھ اگر حکومت کے ساتھ اگر ان کو اپنے حلقی کی کوئی اپنے ڈسٹک کے معاملات کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہے تو اس سے اچھا فورم کیا ہو سکتا ہے کیا وہ یہاں کھڑے ہو کہ اپنی بات کریں گے کیا ہم سنجیدہ نہیں لیتے کیا وہ اپنے ایشیوز کی اوپر بات کریں گے ہم سنجیدہ نہیں لیتے لیکن ایک بات کا احساس ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے حکومت اپنا کام کرتی ہے اور اپوزیشن اپنا کام کرتی ہے اگر اپوزیشن کے عراقین یہ سمجھیں کہ وہ ہر چیز جو حکومتی حوالے سے ہمیں ڈکٹیٹ کریں گے اور ہم اس کو مانیں یہ ممکن نہیں ہو سکتا جب تک ہماری حکومت ان بینچز پہ حکومتی حوالے سے کام کر رہی ہے پالسی ہماری ہے ہماری کالیشن پارٹنرز کی ہے ہم اپنے کابینہ میں بیٹھتے ہیں ہم ان کی اوپر سنجیدہ بات کرتے ہیں اور اپنے ڈیسیجنز لیتے ہیں ہمارے ڈیسیجنز اچھے ہیں یا برے ہیں جلدی ہیں یا بات کے ہیں جیسے بھی ہیں ان کی اونرشپ ہماری ہے ان کی اونرشپ کبھی وہ اپوزیشن نہیں لے سکتی اور اگر اپوزیشن یہ سمجھے کہ بالکل ایک ایسا رویہ ہو جہاں انہوں نے بات کی کہ ہمارے ڈسٹکس میں مداخلت ہے ہمارے حلقوں میں مداخلت ہے ہمارے افسر جو ہیں ان میں مداخلت ہے ہمارے کاموں میں مداخلت ہے جناب سپیکر صاحب یہ جو حکومتی ایک پوری مشینری ہوتی ہے اس طرح تو تابع نہیں ہے کہ جس طرح وہ چاہیں گے وہ اپنا کام ادھر آگے ہمارے افسر کریں گے ایک ہماری ایک ہمارا طریقے کار ہے ہم اپنی پالیسی پرگام کریں گے اور ہماری پالیسی اگر اچھی ہے بری ہے بلکل اس پہ تنقید کریں اس فلور پہ کریں اس مائک کے سامنے کریں ووک آؤٹ کر کے نہ کریں ووک آؤٹ کر کے چیف سیکیٹری یا چیف منسٹر یا کسی منسٹر کے دفتر کے سامنے درنا دینے سے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں ایڈریس ہوں گے یہ چیزیں بلکل ایڈریس نہیں ہوں گے ہم اس ہاؤس کو امپورٹنٹ دینا چاہتے ہیں بلکہ ہم سے زیادہ تو آپ کو اس ہاؤس کو امپورٹنٹس دینا چاہیے ہم اگر سنجیدہ نہیں لیتے ہیں آپ کے پاس تو اس سب سے بڑا فورم ہے تو اس ہاؤس کا تقدس اور اس ہاؤس کی ریسپیکٹ اس وقت بحال ہوتی ہے جب ہم اس کو وہ ریسپیکٹ دیتے ہیں ہم بیٹھے بیٹھے جہاں دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن گورنمنٹ کے لوگ تقریر کرنے کے لئے شروع ہوتے ہیں دیکھیں اگر ہم بھی کل کو اگر سیریس نہ لیں اور ہر دوسرے بات پہ قورم پوائنٹ کرائیں تو قورم پوائنٹ پرانے کا فائدہ آپ کو اس کا نقصان ہوتا ہے حکومتی طریقے کار تو اپنے مشینری کام کر رہی ہے ہم یہاں سنجیدہ اسی لیے ہونے آتے ہیں کہ یہاں ہاؤس کے اندر بلے چار میمبر ہوں آپ لوگ کو بھی بیٹھنا چاہیے ہمیں بھی بیٹھنا چاہیے لیکن اگر آپ اس طرح رویہ رکھیں گے تو مجبوراً اس کا نقصان بھی آپ کو اٹھانا پڑے گا پھر جنابے سپیکر صاحب میں چند باتوں کی طرف ضرور اور آؤں گا کیونکہ ہمارے ہر دو مہنے بعد ہمیں ایک رام گیتہ سنائی جاتی ہے پرفارمنس کی اور کچھ مفسرین ایسے فیکٹس این فگرز کے ساتھ ایسے شمارات کے ساتھ آتے ہیں اور مجھے بڑی افسوس ہوتی ہے میں بلکہ اپریشیٹ کروں گا میں جب یہاں بیٹھا تھا تو ہمارے ورڈ کے جو ایم پی اے تھے انہوں نے جس سنجیدہ انداز میں اپنے تجاویز اس قراردار کے حوالے سے دیئے آئی وز امپریسٹ میں طبقوں ان سے نہیں رکھ رہا تھا لیکن میں جن سے طبقوں رکھ رہا تھا میں بڑا حیرت میں پڑ گیا کہ ایسے فیکٹس این فگرز جو قریب قریب کہیں سے نہیں گزرتے اور شاید ہم نے اگر یہ ایک سوشل میڈیا یا کسی اور لوگوں کو صرف تقاریر میں جو بھی بولنا ہے چاہے سچ ہو غلط ہو فیکٹس این فگرز دے دیں اور لوگ بلیف کریں کہ ٹھیک ہے تو آج کا بلوچتان اس طرح نہیں ہے جنابے والا آج لوگ فیکٹس این فگرز سے بڑے واقف ہیں اور میں جناب محترم ممبر کے کچھ پوائنٹس کو میں نے نوٹ کیا اور بلکہ جواب تو میں اسی دن دینا چاہ رہا تھا لیکن انہوں نے کورم کی نشاندگی کروا دی تو میں نے کہا خیر یہ موقع ہمیں پھر بھی ملے گا بڑی خاموشی سے ہم نے باتیں سنی لیکن جہاں ہم ان کو کوئی تقریر کرنے آتے ہیں یا کوئی بات بتانے آتے ہیں تو اپوزیشن جو ہے نا وہ اپنا رستہ آرام سے اختیار کر کے چلی جاتی ہے کوئی بات نہیں ہم بھی ہم اس اسیملی کو زیادہ سیریس لے رہے ہیں تاکہ لوگ ہماری باتوں کو اس حوالے سے بھی سنیں جنابے سپیکر صاحب ایک بڑی عجیب بات میں نے سنی کہ انہوں نے کہا جی کے پی گورنمنٹ نے پچھتر ہزار جابز دے دی ہیں اور ہماری حکومت کو بھی جابز دینے چاہیے میرے لئے بڑا شوکنگ ہوا کہ پچھتر ہزار جابز دینا اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے کسی بھی حکومت کے لئے وفاقی حکومت کے لئے بڑا مشکل ہے تو میں نے تھوڑا ریسرچ کیا اور مجھے ایک دو ہزار سترہ کی ڈان کی کٹنگ نظر آئی جس میں لکھا تھا کہ کی پی گورنمنٹ نے پچھتر ہزار ریگولائرزیشن آف جابز کی ہیں جس میں سے ستر ہزار جابز کی انہوں نے ریمنرائزیشن کرا کے ان کی پروموشن کی ہے اور چار ہزار نئے جابز کریئٹ کیے تھے اور یہ دو ہزار سترہ کی بات ہے یہ دو ہزار انیس یا دو ہزار بیس کی بات نہیں ہے لیکن اس فورم پہ میں آگر آج کھڑا ہو جاؤں اور میں بولوں کہ جی دیکھیں جی فلان حکومت یہ کام کر رہی ہے اور انہوں نے یہ پریسیڈنس لے کے سٹیپ لیا ہے تو لوگ آج کی نسبت سمجھیں گے جناب اے والے یہ دو ہزار سترہ کا سٹیپ تھا اور الحمدللہ آج ہیں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ باقی ڈپارٹمنٹ بیٹھیں گورنمنٹ آف بلوچستان نے جتنا اعلان کیا وہ ہم نے ایڈوٹائز کیا اور آستے آستے ہم اپنی سارے جابز کی بھرائی بھی کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ آکے پچھتر ہزار کا غرط فگر دینا اور یہ بھی ان کو پتہ نہیں ہے کہ ستر ہزار جو پوسٹے تھی ان کی پروموشنز تھی اور چار ہزار نیو کریئٹڈ پوسٹ کی بات ہو رہی تھی لیکن یہاں آکے آپ نے کوئی اور فیکٹن فگر دے دیا پھر ساتھ ساتھ ایک بڑی عجیب تھی ہے جی انہوں نے کوئی آٹھ میک میں گناہ دیئے کہ ان سب جناب اے سپیکر صاحب ان آٹھ ڈپارٹمنٹ کی اندر چھے پرسنٹ پی ایس ڈی پی کے الوکیٹ ہوئے جس میں ایگری کلچر لائف سٹاک مائنز اور تین چار اور ڈپارٹمنٹ انہوں نے گنے اور آپ نے چھے پرسنٹ کہ دی ہم منو من مان جائیں جناب اے سپیکر صاحب صرف اگر آپ ایگری کلچر کا ہمارا بجٹ کھولیں وہ اس چھے پرسنٹ کے برابر ہے اور آپ نے آٹھ ڈپارٹمنٹ کو چھے پرسنٹ پر کی دی ہے کیونکہ آپ نے ایک تقریر کی اور آپ نے ایک تقریر میں بتا دیا کہ جناب حکومت بلوشتان اتنی سنجیدہ ہے کہ ان 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 ڈپارٹمنٹ میں صرف چھے پرسنٹ انہوں نے رکھا ہے اور بہت سارے لوگ مان بھی لیتے ہیں سوشل میڈیا میں میں نے دیکھا ٹویٹر فیس بوک میں جب یہ چیزیں چھپتی ہیں تو لوگ پھر ہم سے سوال کرتے ہیں کہ واقعی آپ نے صرف اتنا رکھا ہے تو میں ان کو کبھی کبھی کہتا ہوں جی فیکٹس ان فگر صرف تکاریر سے نہیں ہوتی ہیں یہ کتاب سامنے رکھا ہے اس کتاب کو آپ پڑھیں فائننس ڈپارٹمنٹ کے پاس جائیں اپنے نمبرز لیں اور ان کو جمع کریں اور پھر ترتیب دیکھ لیں کہ ہماری بار ٹھیک ہے یا کسی اور کی بار ٹھیک ہے سارے پولی ٹیکنیک بلوچستان کے بند ہیں انہی کے میں کس طرح یہ کہہ سکتا ہوں پورے بلوچستان میں ساتھ پولی ٹیکنیک چل رہے ہیں جناب سپیکر صاحب چل رہے ہیں اور میرے موقف دوست یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے سارے پولی ٹیکنیک بند ہیں اور دو پولی ٹیکنیک تو ہمارے ایزر میڈیکل کالجز میں چل رہے ہیں بلوچستان میں ٹوٹل نو کے لگ بگ پولی ٹیکنیکز ہیں جو اپنا کام کر رہے ہیں اور میں آکے اس آگسٹ فورم پہ ایک اسیمبلی کے سپیکر کے سامنے یہ بات کہوں کہ جناب سپیکر صاحب بلوچستان کے سارے پولی ٹیکنیک بند ہیں تو ایک عام بلوچستانی کیا سوچے گا وہ بولے گا بلکل بند ہوگی شاید لیکن ہم ان باتوں کو بار بار کمس کم میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ جناب اقبال صاحب ان کی باتوں میں ایک بہت بڑا وزن تھا اور جناب جو میرے دوسرے دوست تھے اس فورم پہ کمس کم ہم ان باتوں کو غلط تو نہ کہیں ٹھیک ہے آپ تنقید کریں آپ بولیں کہ جی پرفارمنس فیلان ادارے کے ٹھیک نہیں ہے لیکن آداد شمار جب آپ بات کریں وہ آداد شمار پھر ایسے ہونے چاہیے جو فیکچول ہوں تو تین چیزیں میں تو آپ کو یہی گنا رہا ہوں جن کا سامنے سامنے پچھتر آزار جوبز کے پی میں چھے پرسنٹ پی ایس ڈی پی کا پورا وہ چھے ڈپارٹمنٹ سے انہوں نے تقسیم کر دیا اور بلوچستان کے سارے پولی ٹیکنیز جو ہیں بند پڑے ہوئے ہیں میرا خیال ان کا جانا بہت سارے پولی ٹیکنیز میں نہیں ہوا ہوگا تو ان کو جانا چاہیے میں الگ بات ہے کہ شاید کسی ایک زلے کا بند ہو بند بند رہا ہو جناب سپیکر صاحب خیتران صاحب یہاں موجود ہیں جناب سردار یادوں درنس صاحب ہیں جناب نواب زادہ تارک مقسی صاحب ہیں ہمارے بہت سارے ممبران ادھر ہیں میں خلق ہمارے دوستوں نے اپوزیشن کا ماحول کبھی دیکھا نہیں ہے یہ تو بہت اچھے ماحول میں ماضی کے اندر جتنی حکومتیں گزریں آپ کبھی وہ نقشہ نکالیں کہ اپوزیشن کے علاقوں میں حلقوں میں جگہوں پہ افسروں میں کیا کام ہوتا تھا آج وہ کہتے ہیں کہ جی مداخلہ توری ہے ہم نے آج بھی کہیں گے اور بڑے اثر اس لب سے کہیں گے کہ یہ پوری گورنٹ جو آپ کے سامنے بیٹھی ہے کوالیشن پارٹنرز کے ساتھ ہم نے ایسی مثالی حکومت کسی اپوزیشن کے ساتھ یہ پہلی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنا بردباری کا اور اتنے اچھے انداز میں اور بڑے خلوص کے ساتھ اور ایک بڑے ریسپیکٹ فول انداز میں ہم نے کسی کی حلقے میں مداخلت نہیں کیے اور اگر ایک حکومت چاہے تو اپنی مشینری کو بہت حد تک استعمال کر سکتی ہے اور ان سے جناب والا آپ ضرور پوچھئے گا ان میں سے کوئی ایک میمبر بھی اپوزیشن کا ایک میمبر وہ بھی کھڑا ہو کے سرویہ بتا دے کہ جی میرے حلقے میں اور میرے ڈسٹک میں کام نہیں ہو رہا ایک بھی میمبر بتا دے کوئی ایسا حلقہ نہیں ہے جہاں میں نے پہلے بھی کہا ہے جہاں پچاس ساٹھ کروڑ سے کم کے کام ہو رہے ہوں اور ابھی جو باقی پروگرام ہمارے چل رہے ہیں وہ اگر ساری اگر آپ ملا لیں یہ ایک عرب سے فگر کوئی بھی نیچے نہیں آتا یہ کہاں ماضی میں ہوا ہے کہ کسی حکومت نے کسی اپوزیشن حلقے کے ڈسٹک میں فنڈ دیا ہو بلکن نہیں دیتے تھے کیونکہ وہ کہتے تھے جی ہمارے نمائندہ نہیں ہے لیکن ہماری کوالیشن گورمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ بلے وہاں پہ ہماری پارٹی ہے یا نہیں ہے بلے ہمارے میمبر وہاں ہے نہیں ہے لیکن وہاں بلوچستان کے لوگ تو رہتے ہیں بلوچستان کی نمائندگی تو وہاں ہے اور ان کا کیا قصور ہے کہ اگر ان کا نمائندہ کسی اور پارٹی سے لہٰذا اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو بلوچستان کے ہر ظلے کے اندر ہم نے یہ ترقی کا جال بچھانا ہے اور الحمدللہ ہم بچھا رہے ہیں اور آپ اس کو انشاءاللہ وقت کے ساتھ جیسے جیسے چل رہا ہے دیکھتے بھی جائیں گے تو جناب سپیکر صاحب ایک میرے دوست نے بڑی عجیب بات کی اور شاید ماضی کے کچھ ایسے تقاریر ہیں جنہوں نے بلوچستان کو بہت بڑے سٹیجز پہ علاقے ایسا کھڑا کیا جہاں بلوچستان کو بہت بڑا نقصان ہوا ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم جب اس مائک پہ آ کے بات کرتے ہیں اس کا اثر کہاں کہاں تک جاتا ہے ہم نے پچھلے پندرہ سال میں بلوچستان کے لوگوں کا خون اتنا گرم کیا جس کا بہت بڑا نقصان پھر ہمیں بھی پتے ہم نے کس طرح بگتا اور جن لوگوں نے اسی کوئٹہ کے چورائیوں پہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں بڑی بڑی تقریریں کر کے جلسوں میں اور جس طرح اس نظریہ پاکستان اور اس بلوچستان کی ایک تصویر پیش کی تھی آج ہمیں بھی پتے وہ کہاں کہاں بیٹھتے ہیں اور کن کن کے حوالوں سے انہوں نے فیصلی کیے تو یہ میربانی کر کے یہ جو بلوچستان کا یہ بلوچستان کا جو غم اور صرف تکلیف یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ ہمیں یہ یہ تعلیم زیادہ نہ سکھائیں بلوچستان کے لوگ ماشاءاللہ بہت واقف ہیں ان کے پاس آٹھ سالہ پرانی سوشل میڈیا کی تقاریر بھی ہیں ان کے پاس دس سالہ پرانے انتخاب اخوار کے ہیڈنگز بھی ہیں ان کے پاس جلسوں کی تقاریر بھی ہیں اور ان کے پاس موجودہ آٹھ وینوں کے اسیملیوں کے اندر اور اس کے باہر کے بھی سارا ریکارڈ ہے تو آپ مہربانی کر کے اس سٹیج پہ جب آئیں لوگوں کے ساتھ حقیقت سے بات کریں یس آپ سجیشن بالکل دیں لیکن یہ جذباتی انداز میں آپ لوگوں کو ورغلانے کی اگر کوشش کریں گے بلوچستان کے لوگ ابھی نہیں ورغلاتے ہیں وہ ہر چیز سے بہت واقف ہیں اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی کو کور کرنے کی کوشش کریں گے ابھی وہ کورنگ ایج بھی ختم ہو گیا ہے اب لوگ انگلیوں پر چیزیں گنتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے جناب سپیکر صاحب میں بڑے عجیب سی بات ہے ہمارے ایک دوست نے کہا کہ کونکریٹ اور سٹیل پہ پیسے خرچ ہوتے ہیں اچھا کبھی آٹھ مہین اگر آپ پرانی تقریر سن لیں تو وہ کہتے ہیں جی کام نہیں ہو رہا روڈ نہیں بن رہے سکول نہیں بن رہے ترقیاتی کام نہیں ہو رہا پی ایس ڈی پی ہلنے نہیں رہے پیسے لیپس ہو رہے ہیں آپ خود کہہ رہے ہیں یعنی بڑی عہرت کی بات ہے کہ ستر فیصد جو ہے نا وہ کونکریٹ اور سٹیل پہ لگ رہا ہے یہ تو ہمارے لیے بڑا اچھا عزاز ہے کہ اپوزیشن اپنی زبان سے خود مانگ رہی ہے کہ ستر فیصد کام پورا اچھا چل رہا ہے کیونکہ یہ جو سٹیل ہے یہ جو سریعہ ہے اور یہ جو کونکریٹ ہے اور یہ جو موٹر ہے اور یہ جو بچومن ہے یہ تو روڈ پہ لگے گا یہ تو بلڈنگ میں لگے گی یہ تو کسی عمارت میں کسی سکول میں کسی اسپتال میں لگے گی یہ ہوا میں تو نہیں لگے گی تو ہم نے اگر آج اپنا پی ایس ڈی پی اگر اسی فیصد کمپلیٹ کر کے تکمیل کی طرف جا رہے ہیں اور اس کو فائنل سٹیج پہ لے جا رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے جو اس گورنمنٹ نے اٹھایا ہے اور جو ریکارڈ ٹائم میں کام کر رہی ہے اور شاید انہی کاموں کی وجہ سے ہے جو کہ ہر ہر افتے کوئی نہ کوئی اپنی تکمیل کی طرف کوئی کمپلیشن کی طرف کوئی شروعات کی طرف جا رہی ہے شاید ان کو محسوس ہو رہے کہ یہ اگر ایک سال اس طرح نکل گیا تو پھر شاید ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہ ہم سے بات نہیں کر سکتے اور انشاءاللہ نہیں کریں گے باقی چیزوں میں بھی انشاءاللہ ہم ان کو موقع نہیں دیں گے کیونکہ ہم صرف کانکریٹ پہ اس طرح خرچ نہیں کریں گے کانکریٹ پہ اس کی ایک باقیدہ جائمت طریقہ کار بنایا گیا ہے ایک منصوبہ بنایا گیا ہے ہم نے پانچ پانچ چھے چھے مہینے کیابنٹ پہ بیٹھے ہیں تو اس کیابنٹ نے اس پہ بڑا کام کیا ہے اور اس کام کا نتیجہ انشاءاللہ آپ کے سامنے جس طرح آگے آ رہا ہے جنابی سپیکر صاحب میں ہمیں کبھی منصوبہ بندی کی جو ایک ڈائلوگ بار بار ہم سنتے ہیں کہ پولیسی حکومت کو پتہ نہیں ہے پولیسی کے تحت کام نہیں ہو رہا حکومت آگے کی نہیں سوچ رہی بلوچتان کا نہیں سوچ رہی جوب کا نہیں سوچ رہی ان کو پتہ نہیں ہے کہ پولیسی کس طرح بنتی ہے میں مجھے بڑی حیرت ہے میرے دوست یا تو میرے خلال شاید وہ پی ایس ڈی پی کی کتاب بار بار دکھاتے ہیں یا تو یہ شاید دوہزار دس یا بارہ کی ہوگی یا دوہزار آٹھ کی ہوگی شاید دوہزار انیس کی اور بیس کی کوپی ان کے پاس نہیں ہوگی لیکن اگر وہ کہیں گے تو میں سٹاف کو کہوں گا کہ ان کو ایک بجوا دیں کہ اس کو پڑھیں اور اس کو ڈیلی پڑھیں کیونکہ وہ کہتا ہے میں ہر رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھتا ہوں پھر سو جاتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ اس پی ایس ڈی پی نے بہت ساروں کو ہلایا وہ ہے کہ نیندے بھی پوری نہیں ہو رہی ہیں اور وہ ہر رات اور وہ ہر رات چاہتے ہیں کہ اس کتاب کو میں ڈونڈو 18 مہینہ ہو گئے اور کوئی نہ کوئی نوکسس میں نہیں نکل رہا تو اس میں انشاءاللہ آپ کو نہیں ملے گا بلکہ اچھا ہی ملے گی آپ کو اپنے ذلع کے کام نظر آئیں گے آپ کو اپنے کابینہ کے جو آپ کے اپوزیشن میں دوسرے ممبران ملیں ان کے کام نظر آئیں گے آپ کو ایسے سے کام نظر آئیں گے جو شاید آپس میں بھی اپوزیشن کے ممبر ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہوں گے کہ بھائی آپ کے علاقے میں تو زیادہ لگ گیا ہمارے تھوڑا کم لگ گیا تو یہ تو بڑا اچھا طریقہ نہیں ہے تو میں ان کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پلیز اس میں آپ اپنا زیادہ انرجی سر بنا کریں اگر کینسر آسپٹل بنتا ہے اگر کارڈیک آسپٹل بنتا ہے اگر بورڈر مارکیٹس ماربل سٹیز بنتے ہیں اگر سوشل انویسمنٹ میں عام بلوچستانی کے لیے اخوت پروگرام سے فری لون دیا جاتا ہے اگر ٹریکٹر سکیم آتی ہے اگر انڈاؤمنٹ فن سے کینسر لنگ کیڈنی ٹرانسپلانٹ اور باقی چیزوں کا مفت علاج ہوتا ہے اگر کوسٹ کی ماسٹر پلاننگ ہوتی ہے اور اگر پورے بلوچستان کے سارے عزلہ کی ٹاؤن پلاننگ ہوتی ہے عداد شمار کا خزانہ ہمارے پاس بھی یہاں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ سارے پارلیمنٹیرینز ہیں اپنا وقت اپنا سب کچھ انہوں نے بلوچستان اور اس پورے ملک میں ایک وقت ہم سب نے لگایا ہے اور یہ بال اس طرح یہاں سفید نہیں ہوئے لیکن بہت سارے لوگ اگر بات نہیں کر رہے اور بہت سارے لوگ آپ کی طرح چار کاغذ کلم کے چیزیں لاکہ یہاں بیان نہیں کر رہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ناواقف لوگ ہیں الحمدللہ ہم بہت واقف ہیں بلکہ ہم اپنی ہماری جو تجویز ہے ہمارا جو انفرمیشن ہے وہ ہم خود گیادر کرتے ہیں ہم نے یہاں کوئی چھے چھے لڑکے نہیں بٹھائے ہوئے ہیں جو انٹرنیٹ سے لاکہ چھاپ کے علاقے مجھے دے دیں اور میں آج پورے دن پڑھتا رہوں مجھے پتا بھی نہیں ہے اور مجھے پتا بھی اس بات کا نہیں ہے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے مجھے اگر پتا ہوتا کہ یہ بات حقیقت سے دور ہے میں کبھی اس کو پڑھنے سے بھی گریس کروں تو ہم یہاں بڑی محنت کرتے ہیں کہ یہاں سے ایک ایک لفظ اس مائک کے حوالے سے اس ہال میں جب گونچتی ہے اور پھر اس میڈیا کے زید پورے بلوشتان میں یا پاکستان میں جاتی ہے اس کے ایک وزن دیکھی جاتی ہے اور میربانی کر کے بلوشتان کا جب بھی یہاں سے کوئی پیغام جائے وہ یہ کل کو نہ کہیں کہ بلوشتان اسیملی کے اندر لوگ بیٹھ کے بس ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں تو میربانی کر کے ہم کریں اپنی بیسک سی تجاویز دیں یس آداد و شمار آپ بالکل بیان کریں لیکن کریکٹ کریں غلط نہ کریں یہ ایکنومک انڈیکیٹرز یہ پولیسی انڈیکیٹرز یہ ایڈوکیشن سٹینڈرز یہ انٹرناشنل سٹینڈرز یہ جینیوہ معاہدہ یہ برلین میں فلان یہ ساری چیزیں ہمیں بھی پتا ہیں لیکن ہم پورے دن بس اسی میں اپنا ٹائم گزارت کریں الحمدللہ ہم پریکٹیکل لوگ ہیں اس گورنمنٹ کے اندر ہم بلیف کرتے ہیں کہ گراؤنڈ ریالیٹی خود بات کرے گی اور انشاءاللہ جب یہ ٹائم پورا ہوگا آپ کو اللہ تعالیٰ ایک الیکشن میں بالکل موقع دے آپ بھی باری اکسیریت سے آئیں اور ادھر بیٹھیں اور آپ اپنی کارکردگی دکھائیں اور بلوشتان کے لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں یہ فیصلے آپ نہیں کر سکتے ہم جس حوالے سے انشاءاللہ کام کر رہے ہیں ہم بہت پر امید ہیں کہ یہ کوالیشن گورنمنٹ انشاءاللہ آنے والے ایک سال میں بلوشتان کے اندر وہ ایک پلیٹ فارم لاکے رکھے گی جو انشاءاللہ ایک مثالی بنے گی اور پھر آنے والے حکومتیں اپنا ایک بیلنس کرسکیں بہت بہت شکریہ